اگر آپ کو بھی یہ یمی سے اور ٹیسٹی سے لڈو کھانے ہیں تو یہ بنانے تو بہت ہی آسان ہیں ہر کوئی گھر میں بنا سکتا ہے یہ لڈو بنانے کے لیے میں نے کوئی بندی وغیرہ پہر سے تیار نہیں کی ہے لیکن یہ پھر بھی اتنے مزے کے لڈو بنے ہیں کہ دیکھتے ہی موں میں پانی آ جائے یہ لڈو آپ گھر میں بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں بلکل میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں گی بندی کیسے بنائی میں نے اور کیسے یہ موتی چور کے لڈو جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں آپ میرے ساتھ ویڈیو میں انڈ تک جڑے رہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی یقیناً اس سے بھی زیادہ اچھے اور مزے کے لڈو جو ہیں وہ گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ اور بڑوں کو یہ لڈو کھلائیں گھر میں ان کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ اگر میری اس سے پہلے والی ویڈیو آپ نے اگر دیکھی ہو تو وہ میں نے بریڈ کا میٹھا بنایا تھا وہ بھی سب لوگوں نے بہت پسند کی ہے اور بہت اس کے بھی مجھے اچھا رسپانس ملا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے بھی مجھے بہت اچھا رسپانس ملے گا اور آپ اس کو ضرور دیکھیں گے اور دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں گے تو چلیں یہ میں ویڈیو جو ہے وہ برانا شروع کرتی ہوں اور آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہم نے مذہد دار سے اور تیستی سے یہ جو موتی چور کے لڈو ہیں یہ کیسے بنائے ہیں اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو تبسم کچن ویلوگ آج میں نے جانا جاری ہے موتی چور کے لڈو اس کے لیے میں نے یہ ایک کٹوری بھر کے چینی لی ہے اور تقریباً اتنا ہی اس میں میں پانی شامل کروں یہ ایک کپ بھر کے اس میں میں نے پانی کے پانی پھر دیا ہے اور اب نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ کالی پانی اور چینی ہے بس اس کو اتنا بکانا ہے کہ اس میں ایک سے دو عبال آمیں اور چینی اچھی طرح اس میں میلٹ ہو جائے اب میں نے دو سے تین لائشیاں جو ہیں وہ چھیل کے تو اس میں میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں یہ ہماری بلکل چینی جو ہے اس میں میلٹ ہو چکی ہے یہ ہمارا بہت اچھا سا شیرہ جو ہے وہ تیار ہو گیا اس کو کوئی دو عطا نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا آپ نے بس یہ گرم ہو جائے تو یہ تیار ہے اس کے ساتھ ہی اس میں میں تقریباً یہ چوتھی ایک چوتھا ہی چمچوں ہیں اس میں میں دردے کا کلر اسے مار کر دیں یہ جو دردہ راگ ہوتا ہے جسے ہم دردہ چاول بناتے ہیں یہ جو گوبالہ کلر ہے وہ اس میں میں نے ایڈ کر کے تو میں نے اب اس کے آنکھ بند کر دی ہے بس یہ ہمارا جو شیرہ وہ تیار ہو گیا اس کو اتنا ہی پکانا ہے اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے اس کو میں ڈھاکتے سائی پر راگ دیتی ہوں اور اب ہم بیسن تیار کر دیتے ہیں اس میں یہاں پہ ایک چمچ میں نے اس میں ڈیمان جوس بھی استعمال کیا ہے تاکہ یہ جو ہمارا شیرہ بنائے جو جمین نہیں اب اس میں سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں لیمان استعمال کیا ہے تو یہ صرف اس لیے کہ یہ ہمارا شیرہ جو ہے وہ جمین نہیں اور یہ اچھا سا ہمارا جو ہے وہ شیرہ تیار ہو یہ دیکھیں یہ ایک کپ میں نے جو ہے وہ بیسن جو لے لیا ہے یہ میں نے کٹوری ایک کپ بھر کے لی ہے جتنی تقریبا ہم نے چینی لی ہے یہ اتنا ہی بیسن ہے اور یہ میں نے بھر کے ایک کپ یہ اولی کٹوری یا ایک پیالی آپ یہ بھر کے لے لے تو اب اس میں میں پانی ڈال کے تو اس کو پتلا سا اس کا بلکل گھول بنا لیں گے ہم اس کا تو پھر آگے میں بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے بلکل آپ نے اس کا سمودھ سا گھول بنانا ہے یہ دیکھیں اس کو بلکل مکس کر لیں آپ کسی مکسر سے اس کو مکس کر لیں یا ہاتھ سے مکس کر لیں اس کو یہ بلکل پتلا سا ایک گھول ہمارا جو ہے وہ تیار ہو جگا ہے تقریباً پوری ایک پیالی جو ہے اس میں پانی کی چڑی جائے گی یہ اس کو ہم نے جیسے پکوڑوں کا بیسن بناتے ہیں بلکل ایسے پتلا سا اس کا بیسن بنانا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی چھننی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بڑے چمچ کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو ہم بغیر بھوندی کے لیتوں کے ہم بنا رہے ہیں تو یہ آپ کو میں تریقہ بتاؤں گا یہ بہت ہی آسان طریقے سے یہ جو ہمارے جو لٹو ہیں وہ تیار ہوں گے یہ ایسے اس کو آپ اچھی طرح سے بھیٹ کر لیں یا اس کو گھولیں اچھی طرح یہ دیکھیں بلکل یہ ایسے سمودھ سا ہمارا جو یہ بیسن کا جو پیسٹ ہے وہ بن جائے یہ دیکھیں یہ میں اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح گھول لوں گے اس کو پہلے آپ چھانی سے ضرور چھانی جائے گا بیسن کو تاکہ جو گھپلی ہو رہا ہے وہ اس میں ختم ہو جائے اور یہ ہمارا سمودھ سا یہ بیٹر تیار ہو جائے یہ اس کو اس کنسنٹنسی میں ہونے چاہیے تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں تو اس کی بہت اچھے سے بیسن جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو جائے جو موٹی چور کے لڑو ہلوائی بناتے ہیں وہ تو پہلے اس کی بوندی بناتے ہیں بوندی بنانے کے بعد وہ ایک ارلہ دا پروسیجر ہے لیکن یہ بہت آسان اور بہت ہی جلدی بن جانے والا یہ ایک پروسیجر ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل یہ نرم ہو گیا ہے بلکل یہ اس طرح کا یہ بیٹریک تیار ہونے چاہیے دیکھیں اب یہ اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے کہ یہ بھول جائے اب اس بیسن کو میں نے فرائی کرنا ہے اس کے لیے میں نے یہ گی لے لیا ہے گی کو گرم کر لیا ہے اچھی طرح سے جب گھرم ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس میں یہ فرائی کرنا شروع کرنا ہے ہم نے اس کو اس طرح کا چمچ لے لیں اس سے آپ اس کو یہ ایسے تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں اور فرائی کرتے ہیں بسیکل ہم نے اس کے پکوڑے ہی بنانے ہیں جیسے ہم پکوڑے بناتے ہیں ایسے ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے پکوڑے ایسے ہی یہ اچھی طرح گرم نہیں ہے اس کو فرائی کر دینا ہے ایسے ہی یہ جو سارا دیسن ہے آپ نے اس کو فرائی کر دینا ہے یہ جس نے ہے ایسے ڈالتے جائیں گے اور یہ ہمارے پکوڑے جہاں وہ بنتے جائیں گے دیکھیں اسے کریں تو میں نے جیسے ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ سارے میں نے بیشن کی جائیں گے ایسا کہ کریسپی سے پکوڑے جائے ہیں وہ تیار کر لیا ہے دیکھیں اب میں ان کو ایک چوپر میں ڈال کے تو بلکل ایک سموت سی ان کی جو ہے وہ بوندی ٹائپ یہ اس کو برید کر لیں تو تقریب بوندی جیسے ہی یہ تیار ہو جائے گی اب میں نے ایک چوپر لیا ہے یہاں سے اٹھائیں گے وہ سارے چوپر میں ڈال کے تو ان کو تھوڑا چوپرائز کر لیں گے تھوڑا ان کو پرید کر لیں گے تو پھر ہم اس کے بعد منٹ آتی ہوں کہ اپنے سو لگو کیسے بنائیں وہی بیتنا بھی ہم نے برائز کی جاتے ہیں اس میں شان بھی ہوں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم چوپر کریں یہ دکھیں ہماری یہ بہت اچھی سی ہماری اب بوندی تیار ہو گیا اس کو بہت زیادہ بریق نہیں کرنا ہے بس اس میں یہ تھوڑا سا دانا رہ جائے تو اس کو اپنے بند کر دینا ہے اور یہ ہماری جو بوندی ہے وہ تیار ہے یہ دکھیں یہ بہت اچھی سی ہماری جو بوندی ہے وہ تیار ہو گئی ہے ہم نے شیرب نیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم گرم ہو رہے ہیں گرم شیرہ گرم ہو گئے ہیں اب ہم نے جو بوندی تیار کی ہے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ساری بوندی جو ہے ہم شیرہ میں ڈال کے اس کو تقریباً دو سے تین میٹ کے لیے ہم پکائیں گے یہ اس کو اچھی طرح سے سارے جب نے بوندی تیار کی ہے اس کو اور شیرے کو پکا لیں گے یہ جب اس کا پانی کشک ہو جائے تو پھر ہم اس کو اتاو لیں گے ابھی میں اس میں یہ چاروں مگز ہیں یہ شامل کروں گے یہ بیسکلی ایک خرگوزے کے جو بھیج ہوتے ہیں یہ وہ ہیں اس میں تھوڑے سے شامل کر دیں گے اسے جو لڈو کا ذائقہ وہ بہت اچھا بنتا ہے اب میں اس کو اتنا بھونوں گے کہ یہ دو سے تین میلٹ کے لیے اس میں شیرہ جو بھیج کو مکس ہو جائے اس کا سارا شیرہ جو ہے اس کے اندر جذب ہو گیا ہے اب ہم اس کو کھلڈا کریں گے اور اس کے بعد میں اس سے بغنائیں گے اس کو کسی بھی بڑے پلیٹر میں یا تھال میں نکال کے آپ پانکھے کے لیے اس کو پہلے تھنڈا کر لیں یہ بہت گرم ہے اس کے ابھی لڈو نہیں بنیں گے ماتھوں کو گرم لگے گا اس کو پہلے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے لڈو بنائیں گے چلے یہ ہمارا بیٹر تھنڈا ہو گیا ہے اب ایک آپ چمچ لے لیں اور اس کو بہل لیں ایکوال سا تقریبا اس کو اتنا آپ نے بڑھنا ہے اور پھر اس کو آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے اس کا ڈڈو بنا دینا ہے یہ چمچے میں اس لیے بننا ہے کہ آپ کے جو لڈو ہیں وہ سارے ایکوال سائز کے بنیں اس کو ایسے ایسے کریں ایک دو دفع گول ڈاؤن کریں تو یہ بہت اچھا سا ہمارا ڈڈو جہا ہو گا تیار ہو جائے گا اسی طرح دوسرا یہاں سے اٹھائیں یہ چمچے کو چمچے میں ڈیابل تک بھر لیں اس کو یہ تقریبا نہیں تنا پھر اس کو اتاریں پھر اس کو لڈو بنا رہیں اس کے اوپر یہ اگر لگا دیں زیرا سا تو یہ زیادہ اچھے لگیں گے تو یہ بہت ہی مزے کہ ہمارے موٹیچور کے لڈو وہ تیار ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارے جو لڈو ہیں وہ اندر سے کیسے ہیں تو یہ یقینان بہت ہی مزے کے اور بہت ہی یہ جمی سے ہمارے جو لڈو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں ان کا ذائقہ بلکل موٹیچور لڈو جیسا ہی ہے اور یہ بلکل جو بزار میں ملنے والے لڈو ہیں یہ کسی بھی طرح ان سے کم نہیں بلکہ گھر میں بنایا ہیں تو یہ زیادہ مزے دار جو ہمارے لڈو تیار ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو اس کو ایک لڈو کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ اندر سے کتنا دیکھیں دیکھیں کتنا اس کا یہ بلکل موٹیچور جیسے لڈو ہیں اس کا جو سٹرکچر ہے جو دیکھیں بلکل ہمارا یہ موٹیچور والے لڈو جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں آپ بھی اس کو گھر پہ بنائیں اور اس کو ضرور بنائیں یہ بہت مزے کے لڈو جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آ رہی ہوگی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں فیس بیوپ پیج پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے اور پسند کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ موسیقا